اسلام علیکم تمام سننے والوں کو سلام آج میں شروع کر رہی ہوں نوبل حالیم جس کی رائٹر ہے نمرا احمد بابی اول ہے گندلے پانیوں کا سنگم چلیں آجیں میرے ساتھ رہیے گا اس نے خواب میں دکھا کہ وہ گندلی سے چکا ہے دو دریاؤں کا سنگم بارش تڑا تڑ برس رہی ہے کیچر میں کھلے اسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں ایک سنہری بالوں والی لڑکی ہے بارش نے اس کو بھگو دیا ہے اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے آسمانوں کو آسمانوں کے پار جہانوں کو سامنے ایک آدمی کھڑا ہے کیچر سے اس کے پیر لطپت ہیں وہ دراز قد اور کسرتی بازووں والا ہے اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے ہیں وہ اپنے گرے پان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کا اتار پھینکتا ہے پھر وہ آسینے مورتا ہے پیچھے اور پیچھے لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے آدمی چھپتا ہے کیچر سے مٹھی بھڑتا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے میرے ساتھ رہو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے وہ بارش اور توفان میں بلند آواز سے کہتا ہے وہ چوک کر اسے دیکھتی ہے پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے دور آسمان پہ ایک پرندہ اٹھتا وہاں آ رہا ہے اپنے پر پھلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضاء میں آن رکھتا ہے چکر کاٹتا ہے کاٹتا ہے کاٹتا ہے لڑکی انگلیوں اٹھا کر اشارہ کرتی ہے الفاظ اس کے لپوں سے نہیں نکل پاتے مگر وہ ہونٹ ہیلا کر کہتی ہے بے آواز وہ دیکھو آدمی مٹھی بڑھائی ہنوز کھڑا رہتا ہے اس کی مٹھی میں تو کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے میرے ساتھ رہو میرے ساتھ رہو وہ ہنوز یہی بکار رہا تھا پرندہ اس کے سر پر چکر کاٹ رہا ہے سنیرے اور سرخ رنگ کا پرندہ اکاب جیسا نیلے ہیروں جیسی آنکھوں والا پرندہ ایک چھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی پھر ایسے ہی ہم آنکھیں بڑھتے ہیں کلالپور جزیروں کے ملک ملائشیا کا سب سے مشہور شہر ہے مختلف تیزیبوں اور ریان کا مرکز یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی سمندر اور اونچے پہاڑ سبزہ اور کھلے بغاد اور جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر تھا اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں شور اور بے فکر کہکوں سے گونچ رہا تھا لوگ مصروفیت سے اپنے روز مرا کے کام ہپٹا رہے تھے سڑکوں پہ دفتروں گھروں کے ایل کلالپور عرف عام میں ایل کہا جاتا تھا کہ مصروف کاروباری مراکز کے علاقے میں ایک انچی امارت سے بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی اس کے باہر میں فلور پہ آو تو آفیس کیبن بنے تھے اور مصروف دکھائی دیتے تھے ٹائپنگ کی آوازیں فون کی گھنٹیاں یوں دکھائی دیتے تھا کہ اس آفیس میں ہر دن کی طرح کام جاری ہے ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے دیس دیس چلتا جا رہا تھا چینی نے گوشت صورت حامل وہ درمیانے قدقہ تھا اور چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا ایک آفیس کے دروازے کے سامنے وہ رکا خوشی کو کابو کرتے ہوئے مسکراہات مسکراہات دبائی اور دھڑن لے سے دروازہ کھولا اندر آفیس ٹیبل کے پیچھے ایک تھا کاماندہ سا ادھر عمر شخص بیٹھا تھا ٹائی ٹھیلی کے بگڑے تاثرات لیے اس نے آنکھیں اٹھا کر اکتاہر سے اندر داخل ہوتے ہوئے نوجوان کو دیکھا مولیا میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا میں ساری رات سو نہیں پایا ہوں ابھی مجھے ڈسٹرپ نہ کرو انور صاحب اچھی خبر ہے مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جلایا تمہیں لگتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے میری لاپروہی سے بوس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے وہ نراز چینی آنکھیں مولیا پہ جمعے زور سے بولے ابھی تک تو بوس کو معلوم ہی نہیں ہے لیپ ٹاپ چوری ہوا ہے جس میں ہمارے بزنس کے خفیہ دستاویزات ہیں جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا میں گم کر چکا ہوں خدا کے لیے سر تہامل سے میری بات سنیں مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے وہ چہک کر بولا ملائشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا کہ جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا ہے انور صاحب کا جھکا اترا جہرہ تیزی سے سیدھا ہوا آنکھیں پھیلی بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے کیا مطلب کیسے وہ تیزی سے آگے ہوئے حالیم مولیا نے جوش اور فخر سے وہ فائل سامنے رکھی انور صاحب نے چونک کر اسے دیکھا پھر سیاہ فائل کو تم نے حالیم کو ہائر کیا ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی دلچسپ سرگوشی میں آنکھوں میں چمک ابری جی مولیا نے رات کو ہی اسے کال کرتی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا اتنی جلدی ان کو خوشگوار سی بیچینی ہوئی وہ حالیم ہے سر حالیم یعنی خواب دیکھنے والا مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایڈوانس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور اور ہمارے کارپوریٹ سیکٹریٹ کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی لم ہو جائے گا اسی لیے ہمارے پاس حالیم جیسے پرائیویٹ سکیم انویسٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے تم نے بہت اچھا کیا حیرت مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پسلے چند ماہ میں اس سے وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائیں پھر خیال آنے پر پوچھا کیسا ہے وہ اب وہی نخریلا مغرور اور موڈی ہے تو وہ ویسا ہی کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے ہی دم لیتا ہے ایسے ہی تو وہ کے ایل کی بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاتر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر اس کی زہانت اچھا اچھا اب کام کی طرف آؤ انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیہ کی زبان کو کفل لگا پھر خجل سا ہو کر مسکرانے لگا اچھا یہ دیکھیں اس نے لیپ ٹوپ کو ٹریس کر لیا ہے اس وقت ہمارا لیپ ٹوپ اس اڈریس پہ موجود ہے مولیہ نے فائل کھول کر اس پہ ایک جگہ دستک دی انور صاحب آگے کو جھکے اینک ناک پیجمائی اور غور سے پڑا یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے مگر یہ کون ایک منٹ انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں رنگ فاک ہوا یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تو مو آدھا کھل چکا تھا اور پشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹوپ چرالیا اوہ خدا مجھے اٹھا لے مجھے اٹھا لے سبر کریں سر سبر میں باس کو کیا مو دکھاؤں گا وہ چیخے تھے میری کار سے اس کا لیپ ٹوپ چوری ہو گیا اور چوری کرنے والا کون ہے ہمارا سب سے بڑا حریف یاللہ وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ انہوں نے پشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر ان کے سامنے کیا انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور غٹہ غٹ پی گئے پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹوپ ٹھیک کروا رہا ہوں چند گھنٹی سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا اب بتاؤں وہ خود پہ کابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹوپ نکال کر لا سکتا ہے کون میرا دادا جو قبر میں بیٹا تمہیں خد لکھ رہا ہے یو ایڈیٹ انہوں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا پانی کا گلاس تو گری گیا تھا مولیہ نے خود پر ہی اچھال دیا تھا میں وہ حالیم کا پوچھ رہے ہیں مگر سر وہ انویسٹیکیٹر ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ تو گڑ بڑا کی اٹھا میں میں کچھ کرتا ہوں اس کے منت کرتا ہوں انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا اگر وہ اتنا زور سے گڑچے کے مول یا پیک تیار پیچھے ہٹا مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو میں ساری رقم ادا کروں گا لیکن مجھے وہ واپس مل جانا چاہیے جی بوس اس نے اس بات میں زور زور سے گردن ہلائی جلدی جلدی فائر سمیٹی اور باہر کو بھاگا اپنے آفیس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آکر دھیسا گیا مگر وقت مزید زائع نہیں کیا جا سکتا تھا ایک نظر اپنے بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھی اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا کالنگ ہالنگ جلدی سے اس نے فون کھا لیا میں سوچی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے کوئی نہوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں فون کرنے کا شکریہ مولیا اب بتاؤ کیا کام ہے خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبحوں میں سارے زمانے کی نہوست گھل گئی تھی چہرے کے زاویے بگڑ گئے مگر وہ ضبط کر کے مسکر آیا تمہارا شکریہ ادا کرنے کیلئے فون کیا تھا ہو ہی نہیں سکتا کام بتاؤ وہ آپ کے رکھائی سے بولا تھا مگر یاد رکھنا اگلے چار دن میں مصروف ہوں جو میں رات کے بعد کر سکوں گا اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا تم نے وہی لیپ ٹوپ وہ پیچارگی سے بولا وہ کیسے نکلواؤں کیا مطلب ابھی تک نکلوایا نہیں کمال ہو کمال کیا آدمی ہوں یار تم دو گھنٹے پہلے ریپورٹ دی تھی تمہیں اپنے چار پانچ سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے ان کے گھر میں گھجتے اور نکال کر یہ جا وہ جا حالم حالم خدا کے لیے سمجھو مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں گنڈا بدماش نہیں ہیں جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے وہ تنگو کامل ہے ایک امیر اور طاقتور آدمی نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپروہی سے کھویا ہے ہم بوس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کل صبح سے پہلے دیکھو اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ کرنے والا نہیں ہوں سوری حالم چور نہیں ہے صرف انویسٹیگیٹر ہے وہ بے رخی سے بولا تھا پھر میں کیا کروں میری نوکرے چلی جائے گی یار مولیا نے بیچارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا آفیس بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی تیز دھوپ بے سائبان اس کا دل بیٹھنے لگا اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو رات کو چران لائے گا حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی میں کاروباری آدمی ہوں کہاں جانتا ہوں ان چور ڈاکووں کو تم کچھ کرو پلیس میں مو مانگی رقم ادا کروں گا دوسری طرف خاموشی چھا گئی پہلے سے دگنی رقم دو گئے مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا چہرہ گھل اٹھا تھا ہاں بالکل مگر میں تین گناہ لوں گا مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا پھر زبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا جو مانگو گے دوں گا پھر ایک کام کرو حالم کلہچہ آپ کے نرم پڑا جیسے اسے مولیا پہ ترس آ گیا مجھے دو ڈھائی گھنٹے دو میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں تم جس ملازم کو بہتر سمجھو ان کے پاس جا کر اس کو ڈران دھمکا کے یا پیسے کا لالش دے کر اس کو خرید لو گھر کا بیدی اسانی سے لیپ ٹوپ نکال کر لا دے گا مولیا کا تو موہی کھل گیا تھا یہ سب میں کروں گا مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے یونو وارٹ مولیو تم اس قابل نہیں ہو تمہاری مدد کی جائے اب فون نہ کرنا کھڑ سے فون بند ہو گیا مولیا کا سر گھومنے لگا اس نے دیوانہ وارٹ دوبارہ نمبر ملایا پلیز 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 حالم فون اٹھالو وہ با آواز بلند دعا کر رہا تھا اگر بوس کو معلوم ہو گیا گھن کے ساتھ گھنوں بھی پھس جائے گا بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا میز پہ رکھے فوٹو فریمز اب تھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے جیسے اس کے بیوی بچے سائن سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آنکھ کھڑے ہوئے تھے اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا اس نے غصے اور بیبسی سے پیغام ٹائپ کیا حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کرلوں گا آفریس کے دروازے کا لوگ کھول کر خودکشی کرنا ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں میں تمہاری منت کرتا ہوں میں اس کے ملازموں سے خود بات کرلوں گا صرف مجھے ان کی پروفائل لنگ کر دو اسے جلدی جلدی پیغام لکھا پہلے مجھ سے معذرت کرو فوراں جواب آیا کیسے ایک کاغذ پر لکھو حالم کے ان کا پہتری اس کام انرسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائلز تیار کرلوں گا مولیا نے فوراں اسے نوٹ پیڈ پر کلم گزیٹا میں نے یہ لکھ لیا ہے اس کو پانچ سو پچپن لکھو وہ غرہ کے بولا اور فون کٹ گیا مولیا نے گہری سانس لی آستین سے پیشانی پہنچی اور جلدی جلدی کلم کاغذ پر گھسیٹنے لگا پتہ نہیں اس شخص کی کونسی اناکو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے وہ غصے سے بڑھ بڑا رہا تھا کمرے میں دوب پیلتی جا رہی تھی مگر اس نے ایسی کو تیز نہیں کیا اسے خیال ہی نہیں آیا بس سر جھکائے لکھتا گیا لکھتا گیا جہانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا اس نے سر میز پر رکھ دیا اور خالی نظروں سے کلم اور پینسل سے بھرے وے مک کو دیکھنے لگا اس کا سر درد کر رہا تھا پھر جیسے تماغ بھٹنے لگا تھا انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں ہی جائیں گے فون کی گھنٹی چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا تیزی سے فون اٹھایا حالم کی ایمیل آئی ہے اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھلائے بیٹا تھا کھلا لیپ ٹاپ پر درچہ کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فور ٹو فریمز پرچھایا ہوا تھا ان کو جس جس سائی پان مل گیا تھا تنگو کامل کا ڈرائرور اس نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑی جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہے ہو بھلے وہ جوے کا عادی بھی ہو وہ نہیں بک سکتا اس نے کاغذ والا باپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا بٹلر بن مٹھی ہونٹوں پہ رکھ کر چند لمحے تفصیل پڑی بٹلر کا سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا تھا جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں اس کرپنل بیٹ گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں اس کی طاقت ہے کیا سوچ کے عالم نے اسے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کر دی ہے یہ تو مجھے پھونک مار کر اڑا دے گا جھر جھری لے کر کاغذ رکھ دیا اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا تھا یہ تو مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے ہے امریکہ کا بڑھاوہ مہنتی اور قابل نوجوان اس کے سامنے بات بھی نہیں کر پاؤں گا اس کاغذ کو تو اس نے چھوہ بھی نہیں پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی دیرے سے کاغذ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے لائیا وہ ان تمام پروفائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی تالیہ مراد وہ نام پڑھتے ہوئے بڑھ بڑھایا صفے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی تصویر آج کی لی ہوئی تھی جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو وہ لمبا سا مقامی درز کا فروگ پہنے ہوئے تھی کونی پہ ٹوکری ٹنگی ہوئی تھی جس میں پھول تھے اور وہ سر جگائے کندے کے پر سے کچھ نکال رہی تھی ماتے پہ سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندے پہ گر رہے تھے جو کہ سر اور ہیٹ کے ساتھ چہرہ واضح نہ تھا مگر رنگت گوری نکری ہوئی تھی مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جارو کی جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے بھی لکھی تھی تالیہ اس کا تعلق کشمیر سے ہے تین ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے مگر انگریزی اور ملی جلی زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے بہت باتونی لڑکی ہے قدر بے وقوف اور جلد باس آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورنٹ میں ویٹرس کے طور پر کام کرتی ہے کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے جو کماتی ہے وہیں بھیج دیتی ہے خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوشباش کھوم رہی ہوتی ہے تالیہ کو سوپ بنانے اہمکوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپلی کوکروش دیکھ کر چیخیں مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراس قد کے علاوہ کوئی خصوصیات اور صلاحیت نہیں ہوتی نہ ذہانت نہ تعلیم اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پولر والے سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم سہن کم علم اور سادہ سی لڑکی یہ سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اماندار ہے سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے خوش اخلاق اور ہنس مکھیں انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا مولیہ کی پشانی پہ افسوس کی لکیریں اوپری حالم کتنا بے مروت اور صفاق ہے یا شاید مادہ پرست ابھی وہ کوئی تفسرہ کرتا لیکن صفے کا آخری پیرگراف پڑھ کے تھٹک گیا تالیہ یہاں انلیکل ہے وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پر اس کو ڈرائیا دھمکایا جا سکتا ہے اور تب ہی تنگوں کا ملنے اسے ملازمت دی ہے انلیکل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مرات کنجوز تو وہ ہمیشہ سے تھا غیر قانونی تار وطن مولیہ نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی رنگت میں پھر سے سرخیاں گھل گئی تھی اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتے تھے مجھے اس لڑکی کو ڈھوننا ہے کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے ایک نظر لڑکی کے پتے پر ڈالی اور فائل لیے اٹھا مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے وہ ایک عظم سے باہر کو بھاگا تھا سوپ پولر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوا کر نظر آتی تھی یقنی کی خوشبو اور اشتہاں انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے ہوئے تھے کچن میں ایک ساتھ بہت سے چیزیں پک رہی تھی اندر چانگ کو تو دو ویٹرز ٹری پر برطن لگا رہے تھے ایک ویٹرز ایک پلیٹر پر چھکی ہوئی تھی اس میں رکھے ملغو بے کو سجا رہی تھی ایک بڑا آدمی اپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیکچے میں چمچ ہلا رہا تھا صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آئی تھی خالی کاؤنٹر پر جوکڑی کے انداز میں بیٹھی اس نے اپرن پہن رکھا تھا اور پال ٹوپی میں موقع تھے یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے مگر چہرہ بیزوی اور سفید سرخ تھا سیبو جیسے گال جن پہ مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا وہ بڑی بڑی سبز آنکیں وہ اشیائی نکوش والی پیاری سی لڑکی اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائے جاری تھی دفتن دوسری ویٹرز نے سر اٹھا کر اکتہار سے اسے دیکھا کتنا کام پڑا ہے اگر تم تھوڑا سا کر لوگی تو بزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا تالیہ گانا روک کر ہلکا سا ہسی پھر آنکھیں سیدھی ویٹرز پہ جمعے بولی میرے گانی سے صبح میں زائقہ آتا ہے آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے نا کینگ پود بینڈا نہیں دیکھی نا میں نے بھی نہیں دیکھی لیکن سنا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ بڑے شیف نے ایک دم سے اس کی طرف کھوم کر سختی سے سوال کیا تھا تالیہ کی زبان رکی ٹکن مذکرہات پر کرا رہی جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہوں پیارے اور موٹے سے بڑے وہ کہہ کر خود ہی ہستی تو باقی سب بھی ہستی سوائے شیف کے جو خفقی سے اسے گھور رہے تھے لٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پر سب کچھ اپنے لئے کچھ نہیں رکھتی وہ زیچ ہوئے ارے ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے کھاؤ نہیں بھئی اس نے بات کرتے ہوئے کفگیر اٹھایا اور ویٹرز کے ہاتھ پہ مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پروائی سے اٹھا رہا تھا ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جس نے نفی میں دائیں پائیں گردن ہلائی یہ مالک کی امانت ہے ہاں مجھ سے نہیں کھا سکتے بس بس تالیہ تم اپنی سچائی اور امانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرز کی ویٹرز ہی رہنا وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا بہار نکل گیا تالیہ پھر سے ہس دی اور کندے اچھکا دیئے پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیپ اسی طرح سے نرازگی سے گھور رہے تھے تالیہ نے مسکرہت دبالی تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین زمجھ رکھائے تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں کام نہیں کرتے چلو ماں باپ تو ٹھیک ہیں بھائی بھابی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تو تم کیوں اٹھاؤ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو دو نوکریاں کر کے گزارہ کرتی ہو غصے اور بے بسی کی حدث سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا ایسی بات نہیں ہے تالیہ ادا سوئی اپو بیمار رہتے ہیں بھائی کی نوکری سے گزارہ نہیں ہوتا بھابی کے بچے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا پھر ان کا کیا قصور اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سی لیکن خیر وہ کھلے دل سے مسکرائی میرے کون سے خرچے ہیں یہاں نہ پڑھائی وغیرہ کرتی ہوں نہ بیمار پڑھتی ہوں اوپر سے ہوں بھی انلیگل کھٹاک سے ڈوئی بڑے شیف نے اس کے کندے پر دے ماری تھی وہ بل بلاوٹی کیا ہے نروٹے پن سے چیخی بھی ہزار دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو پولیس نے پکڑ لیا نا تو پری پھنس ہوگی ہاں تو آپ کے سامنے ہی تو کہہ رہی ہوں کونسا کسی اور کو بتا رہی ہوں وہ کندہ سہلاتے ہوئے خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی اب انلیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے کرائیور ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا مجھے تو یہاں آ کر ہی لم ہوا میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اس وقت اکل سے کیوں نہیں کام لیا مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا کندہ سہلاتاوا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اداسی سے پلکیں چھک گئی اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا برا کرتی ہوں ایک بھائی ہی تو ہیں کمانے والا اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے پانچ لوگوں کا اس نے سر چھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے مو سے لگائی محمد شیف نے پلٹ کر اسے دیکھا نرسنگ چھوڑ دی اس نے تالیا نے پانی کا گھوٹ بوتل اوپر لچا کر بھرا پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر بولی کہاں فوج میں میل نرس ہے نا وہ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھولا دیتے ہیں آپ آخر میں یہ نروٹھے پن سے بولی شیف چند لمحے تاثف سے اسے دیکھتے رہے تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیا اس سوال پر جو تالیا گوتم بدہ کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پر پیٹھی ہوئی تھی تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی میرے خواب ہاں تالیا تمہارے سب سے بڑا خواب کیا ہے ایک ویٹرز واپس آ گیا تھا گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا ویٹرز نے شیف سب روک کر اسے دیکھنے لگے جو انگلی سے گال پر دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی پھر اس کی آنکھیں چمکے اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی ہے نا کیا سب کام روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے تالیا نے دانت سے نچلا لپ دبائے بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے چھپ کی میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کار دکیلتے ہوئے شہر کی مصروف تری سڑک پہ سوپ بیچ سکوں میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسپی والے سوپ کے دیوانے ہوں کچن میں لمحے بھر کو سناتہ چھا گیا شیف کا چیرہ سب سے زیادہ اترا تھا ویٹرز تو جل پھن گئی تھی ایک سوپ کی ریڑی بس تالیا بس ایبک نے پیر پٹھا تالیا ڈر کے ذرا خفیف ہوئی کچھ غلط کہا میں نے لڑکی تم نوجوان ہو شکل کی بھی اچھی ہو خود مختار ہو اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں سوپ کی ریڑی اوف تالیا اوف ویٹرز نے ٹری اٹھائی اور بیر پٹختی بہار نکل گئی ارے ارے تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے بات تو سنو وہ پیچھے سے پکارنے لگی تالیا کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی شیف نے دیکھ جا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر اس لفظہ انداز میں پوچھنے لگے کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو شہزادوں جیسا تمہارا شہر ہو تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے لوکر چکر ہو تم جس شیئے کو بھی ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے تالیا مراد کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی تالیا نے ان کی آنکھوں میں دیتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی نہیں تو بھڑے شیف کی ساری خوشیخلاقی ہوا ہو گئے ماتے کو چوا اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے تالیا کندے اچھکا کر پھر سے ہس دی میں تو ایک کام سی لڑکی ہوں نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی آلہ خاندان مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جاتی ہے تو کیا کرنا میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر اپنی لئے کماتی ہوں کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں میں تو بہت خوش ہوں ایسے میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بے فکری سے ہنس مک سے انداز میں کہہ رہی تھی شیف مزید اسے کچھ سخت سست سناتے ایپرک بیٹر تیزی سے اندر آیا تالیہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے تالیہ نے انگلی سینے پر رکھ کر آنکھیں حیرت سے پھلائی ہاں سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا اوہ تالیہ کی سبزہ آنکھیں چمکی میں سمجھ گئی وہ جلدی سے نیچے اتری جوتے پیروں میں گزیڑتے ہوئے ویٹرز نے ناکھ سکوڑ کر اس کی اس حرکت اور خالی سلپ کو دیکھا صفائی تمیز عدب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے اور باہر کو لپکی کیاپ سر سے اتار دی تھی سیاہ بال جو کنتوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے اور ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی لپوں پہ مسکرہات تھی کونی کی میز پہ مولیا پیچین سا بیٹھاوا تھا چینی نکوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا پریشان لگتا تھا دفتن نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویڈرز چلتی ہوئی آ رہی ہے حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی مگر وہ پہچان گیا البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا وہ سامنے آئی تو اس نے کرکی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے وہ اس کے سامنے بیٹھی کوہنیا میز پر رکھی ہاتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا بولیے مولیا قدر روب سے کھنکارا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کویا ہوا تم تنگو کامل کی مرازمہ ہونا یعنی کہ میرا اندازت درست تھا وہ ہلکا ساہستی آپ تنگو احمد کامل تنگو کامل کے بیٹھے کا نام کی سالگیرہ کی تقریب میں تھے شاید اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لئے کام کروں مگر میں تم ملائشیا میں انلیکل ہو وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی مسکرہات مردھم ہوئی سبز آنکھوں میں حیرت ابری آپ کو کیسے پتا دیکھو میں لمبی بات نہیں کرنے آیا لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاق کر دوں تم یہاں انلیکل ہو تو یہ سوپ پولر کا مالک تو چھوڑو تنگو کامل بھی مشکل میں پھنچ جائے گا تالیہ کی ہونٹ کھل گئے یک ٹک اسے دیکھے گئی پھر آنکھوں میں افسوس بھرا آپ ایسا کیوں کریں گے میرے ساتھ ٹرائیول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے وڑھ رایا وہ ہلکا سچوں کی آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں اچھا تو فرینڈز آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے کل پھر ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ اللہ حافظ